بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے چکن اور دال کے شامی کباب اور چلیں اس کو بنانا جلی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جن جن انگریڈینز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں سب سے پہلے یہ میں نے دال لی ہے یہ میں نے پہلے سے بھی گو کے رکھ لی تھی اور اس کا پانی جو ہے وہ میں نے ڈرائی کر لیا ہے یہ ون کیجی ایک کلو کے قریب یہ دال ہے اس کے علاوہ جو اس میں ہمیں مسالے اٹ کریں گے وہ یہ ہے زیرہ تقریباً ڈیٹھ چمچ کے قریب ہے نمک ہس بے ضرورت آپ استعمال کریں گے دال جینی دو ٹکرے ایک بڑی الائچی ڈیٹ چلی پاورڈر ایک چمچ اور حلدی ایک چمچ کے قریب میں نے لیا ہے اس کے علاوہ لیمو جو ہیں وہ دو عدت ہم اس میں استعمال کریں گے پیاز جو ہے یہ میں نے ایک بڑا پیاز آپ لے لیں اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو دو لیں دنیا ایک پیالی کے قریب اور اس کے علاوہ جو یہ لیسن ہے یہ ایک چار بڑے سائز کے چمچ بنیں گے آپ کے تو یہ میں نے ایک چھوٹی پیالی لی ہے اس کے علاوہ ہری مچیں بھی یہ میں نے بارہ سے پندرہ کے قریب لے لی ہیں یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ نیشنل کشامی کباب کا پیکٹ ہے یہ ہم ایک یوز کریں گے چھوٹا براڑی پا یوز نہیں کریں گے کیونکہ ہم اولیڈی گھر کے مسالے بھی ایٹ کر رہے ہیں یہ چکن میرے پاس ہے یہ بھی ایک کلو کے قریب ہے اور چلیں اس کو مرانا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کراہی میں میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہماری ڈال ہے وہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ڈال کو بھی گونے سے پہلے آپ اس کو اچھے سے ساف کر لیں تاکہ اس میں کوئی پتھر وغیرہ یا کوئی ذرہ نہ ہو اور اس کے ساتھ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں چکن کو بھی آپ چکن کی جگہ بیف یا مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے جس طرح بھی آپ اس کو بنانا چاہیں وہ والا اس میں ایٹ کر دیں اور اس کے ساتھ میں نے لیسن ایٹ کر دیا لیسن کا پیسٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ہری مرچے بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور پیاس بھی اس میں ایٹ کر دیا اس کے بعد جو ہمارے مسالے تھے وہ سارے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ میں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کر دی ہیں اور یہ جو شامی کباب کا ڈبہ ہے یہ بھی میں اس میں چھوٹا پیکی ٹیک ڈالوں گی اور لیڈی ہم گھر کے مسالے بھی ایٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ صرف شامی کباب کے ڈبے سے ہی بناتے ہیں پر ہم اس میں جو ہے اپنے گھر کے مسالے بھی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم صرف تھوڑی سی کونٹیٹی میں یوز کریں گے جو ہم نے اس میں لیسن ہے وہ زیادہ ڈالا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس میں پانی اور مزید ایٹ کروں گی کیونکہ ہماری دال جو ہے وہ اچھے سے بھیگی نہیں تھی تقریباً آپ اس میں اتنا پانی ایٹ کریں کہ جو ہمارا یہ سارا مٹیریل ہے یہ اچھے سے ڈیپ ہو جائے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو ہم جو ہے وہ گلنے کے لیے رکھ دیں گے جی تو ہماری جو یہ تمام ٹیکسٹر تھا وہ گل گل چکا ہے چکن بھی گل چکا ہے اور دال بھی جو ہے وہ اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں گل گئی ہے اب میں نیکسٹ اپ جو کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس میں جو چکن تھا اس کو میں سیپرٹ کر لوں گی اور دال کو سیپرٹ کروں گی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ چکن کی جگہ بولنس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بولنس چکن اویلیبل ہے تو وہ زیادہ ایزی آپ کے لیے رہے گا اب جو دال ہے وہ میں چوپر میں ڈال کے الگ سے بلینڈ کروں گی چکن کو میں نے الگ سیپرٹ کر دیا ہے اس کے ہم ریشے کریں گے آپ کی اپنی جوائز ہے اگر آپ چکن کو بھی دال کے ساتھ میش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ میش کر سکتے ہیں بھٹ میں نے چکن کے الگ سے سیپرٹ ریشے کی ہیں یہ ہماری جو دال ہے وہ چوپ ہو رہی ہے یہ ہماری دال جو اچھے سے میش ہو گئی ہے یہ دال کے ساتھ جو ہم نے چکن تھا اس کو میں نے الڈی اس کے بڑے بڑے ریشے کر لی ہیں یہ بھی ایک کلو کے قریب تھا آپ اپنے حساب سے چکن اور دال کی کوانٹیٹی کو مکس کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی جوائز ہے اب میں دال میں چکن کو ایڈ کر دوں گی اب اس کے ساتھ میں اس میں دھنیا بھی شامل کر رہی ہوں آپ دھنیا کے ساتھ پدینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے ادروائز دھنیا بھی کافی ہے اب میں اس میں لیمون بھی نیچھو رہی ہوں جو دو عدد ہم نے سرارٹ میں میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ میں دو لیمون کا راستہ قریباً اس میں ایڈ کروں گی یہ میں نے دو لیمون کا راستہ ہے وہ اس میں شامل کر دیا اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے آپ اگر تیز مش پسند کرتے ہیں تو اس کو اس سٹیج پہ آ کے آپ اس میں بلیک پیپر بھی آٹ کر سکتے ہیں اور ہری مرچوں کو بھی بری کارٹ کے اگین ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مرچ کم یا زیادہ لگے تو آپ اس میں اگر آپ کو مرچ کم لگے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے شامی کباب جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں بنا کے اب اس کو ہم فرائے کرتے ہیں اس کو دیف فرائے ہم نہیں کریں گے اس کو شیلو فرائے کریں گے اس کے لیے میں نے ایگ لے لیا ہے اب میں اس میں تھوڑے سے تیل لائٹ کروں گی یہ بہت کرنچی سا ٹیسٹ دیتے ہیں کبابوں میں اور لوک وائز بھی بہت اچھے لگتے ہیں اب اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اب میں نے پین کو ریڈی ریڈی آئل سے گریز کر لیا ہے اب میں اس میں شامی کباب کو دیپ کروں گی اور شیلو فرائے کروں گی آپ یہ ایک کے ساتھ بریڈ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کرنچی کرنا چاہتے ہیں تو بریڈ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں ادروائز ایسے بھی بنا سکتے ہیں شامی کباب بناتے ہوئے آپ ٹیکسچر میں تل کو ضرور ایڈ کیجئے گا یہ بہت کرنچی لگتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں اسی طرح میں باقی کے شامی کباب بھی پین میں رکھتی جاؤں گی اگ کی بجائے آپ حالی بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں اور اگ اور بریڈ کرمز کو مکس کر کے بھی آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں جی تو ہمارے شامی کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں اب جب یہ ایک سائٹ سے ہو جائیں گے تو میں اس کی سائٹ کو پلٹوں گی گولڈن براؤن ہم ان کو کریں گے دن اس کو سرف کریں گے جی تو دیکھیں یہ ایک سائٹ سے ہو رہے ہیں گولڈن براؤن ہم میں اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کرتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے ہمارے شامی کباب جو ہیں وہ گولڈن کلر کے ہو چکے ہیں اب اس کو میں سرف کروں گی اس کو آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں آپ پھر پدینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں دونوں طرح سے بہت یمی لگتے ہیں اور اس کو بنا کے آپ فریز کر لیں برگر میں یوز کریں سینوچز میں یوز کریں جی تو ہمارے شامی کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو مزے کے لگے ہوں گے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جو نے اس كانتا تھا لافیز ملتے ہیں تو آپ کو خدا کرو ملتے ہیں نقame streets